مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے کوئی بھی شخص امام پر اتراز کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے امام کیسا بھی عالی مرتبہ اور عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھئے جلیل القدر صحابی رسول ہیں پہلے پہل اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور اشرا مبشرا میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیار سے اپنا ماموں فرما رہے ہیں ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں واحد ایسے صحابی ہیں جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد اور اپنی والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرما فدا کا ابی و امی تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان جن کے دل میں کسی مسلمان کے لئے بغض و حسد نہیں تھا انتہائی مستجاب الدعوات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تمام تر غضوات میں شریک ہوتے ہیں راہِ خدا کے پہلے تیر انداز ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سالہ ری لشکر مقرر فرما کر روانہ فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ پر بہت ساری فتوحات ہوتی ہیں لیکن جب امارتِ کوفہ کے دوران مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں کوفہ والے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نوکو شکایات بھیجواتے ہیں اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ ساد بن ابی وقیاس نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہو بھلا اس شخص کی نماز پر دہاتیوں کا اعتراض کیسے بنتا ہے بلکل آج کل جیسے حالات کا مندر پیش کر رہا ہے آج کے ائمہ اکرام نے نماز اگرچہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک سے سیکھی ہے انہاں علماء کو نشانہ تنقید بنا جاتا ہے بہرحال جب حضرت سعد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ نو کی شکایت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نو تک پہنچتی ہے تو عمر فاروق تحقیق احوال کے لئے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارکم کو بھیجتے ہیں جو ایک ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں پوچھتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچیں لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارکم جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ نو کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے ایک ایک مسجد میں جا کر پوچھا لیکن کسی کی طرف سے کوئی اتراز موصول نہیں ہوا البتہ جب پوچھتے پوچھتے سلسلہ بنو عبز کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ بن قطادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ نو کی شکایت کرتا کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں یہ جہاد کے سلسلے میں کتا ہی کر دیں اور فیصلے میں عدل و انصاف سے مازاللہ کام نہیں لیتے اتراز کچھ بھی تھا لیکن جہاں انتہائی قابل توجہ بات جے ہے کہ شکایات کوفہ سے مدینہ طیبہ بھیجی گئیں لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اتراز کرنے والا نہیں ملتا یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے کہ جانج پرطال کے دوران صرف ایک ہی احساد میں ملا جسے حضرت احساد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتراز تھا لیکن شکایات مدینہ طیبہ بھیجوئی گئیں اور تأثر یہ دیا گیا کہ اگر حضرت احساد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذول نہ کیا گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت احساد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذول بھی کر دیا اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بے جا نہیں ہوگا کہ بعض اوقات صرف ایک دو افراد جا مقتدیوں کو امام سے شکاعت ہوتی ہے لیکن ان کا پروپے گنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں پروپے گنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا توجہ لیکن میرے بھائیوں کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اترازات بے جا بھی ہوتے ہیں ایسی حالت میں اپنی اناک کی تسکین کی بجائے اللہ رب العزت کی پکر سے ڈرئیے اور ذہن میں رکھئے کہ جب حضرت احساد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موترز کی ناحق باتیں سنی تھی تو اپنے ہاتھ اللہ جل جلالہ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی اللہمہ انکان عبدکہ آزا کاذبا آمر یا ان وسمعتا فاعت العمرہ وات الفقرہ وعردہ فقرہ وعردہ بالفتن اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جو اٹھا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر دے اس کی محتاجی میں اضافہ کر دے اور اسے فطروں میں مبتلا کر دے وقت گزرتا گیا حضرت سعد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذول بھی ہو گئے پروپیگنڈا جیت گیا لیکن سعد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ جل جلالہ کے ہاں معبول ہو گئی محفوظ ہو گئی اور پھر لوگوں نہ دیکھا وہ شخص انتہائی بڑاپے کو پہنچا اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھی راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا تھا جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تھی تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی بھی کرتا تھا لوگ کہتے اوے بوڑھے تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے ہیا نہیں آتی جواب میں کہتا میں کیا کروں مجھ بڑھے کو حضرت سعد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا لگ چکی ہے سی البخاری کتاب العزان با وجوب القراءات للعمام والمعموم صفحہ نمبر سات سو پچپن پر یہ روایت موجود ہے موجودہ دور میں سو فیصد امام مسجد پر وہی لوگ کیچڑ پھینکتے ہیں جن کو گھر میں دوسری بار کوئی سالن نہیں دیتا نماز کی جہالت ہوتی ہے کہ صحیح مانوں میں انہیں سنا بھی نہیں آتی وضع و غسل کا طریقہ تک نہیں آتا لیکن جب مسجد میں شور شرابہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی مفتی ہی نہیں ہے آج کے دور کا کوئی امام یقیناً حضرت سعد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو نہیں لیکن کسی بھی مسلمان پر نہ حق اعتراض کرتے وقت اللہ رب العزت کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بدنصیبی کی علامت ہے ہم اپنے پروپے گنڈا میں جیت سکتے ہیں لیکن اللہ جللہ جلالہو کہ ہاں فیصل حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے جو شخص بے مقصد اعتراض امام مسجد پر کرتا ہے وہ ذرا سمجھ لے کہ اس کا شجرہ کہاں جا کر مل رہا ہے پتہ چلا امام پر اعتراض کرنا کوفیوں کا طریقہ ہے اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کے ہر امام و خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی اور پھر اسے حد المقدور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین